سترمہ زبور ایک بے قصور آدمی کی دعا اے خداوند حق کو سن میری فریاد پر توجہ کر میری دعا پر جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے کان لگا میرا فیصلہ تیرے حضور سے سادر ہو تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں تُو نے میرے دل کو آزمان لیا ہے تُو نے رات کو میری نگرانی کی تُو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا مو خطا نہ کرے انسانی کاموں میں تیرے لبوں کی اکلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں میرے پاؤں فسلے نہیں اے خدا میں نے تجھ سے دعا کی ہے کیونکہ تُو مجھے جواب دے گا میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے تُو جو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے توقل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے اپنی عجیب شفقت دکھا مجھے آنک کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ مجھے اپنے پروں کے سائے میں چھپا لے ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے وہ اپنے مو سے بڑا بول بولتے ہیں انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھارنے پر حریص ہو وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکہ ہوا ہے اٹھائے خداوند اس کا سامنا کر اسے پٹک دے اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے اپنے ہاتھ سے آئے خداوند مجھے لوگوں سے بچا یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بخرہ اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے زخیرے سے بھرتا ہے ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا میں جب جاگوں گا تو تیری شباحت سے سیر ہوں گا